ازر صدیق ایڈوکیٹ نے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف کو خط لکھ دیا ہے خط میں ازر صدیق نے کہا راجہ پرویز شرف نے چیف جسس کو خط لکھ کر آئین کے منع پر اقدام کیا سو موٹو لینے پر خط لکھنا توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے مزید افصالات جانتے ہیں ہمارے نمائید عابد خان سے جی عابد خان اپڈیٹ کیجئے ازر صدیق کی جانب سے سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز شرف کو جو خط لکھا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سپیکر نے جو چیف جسس پاکستان سمیج جسس کو خط لکھا ہے یہ آئین کی سریعن خلاف فرضی ہے کوئی بھی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ چیف جسس پاکستان کو ان کے فیصلوں کے حالے سے خط نہیں لکھ سکتا ان کا ہی کہنا تھا کہ سو موٹو لینا چیف جسس پاکستان کا اختیار تھا اس پر نہ تو پارلیمنٹ مضاقبت کر سکتی اور نہ ہی اس پر ترگر لگائی جا سکتی ان کا ہی کہنا تھا اپنے خط میں کہ جو مراثرہ چیف جسس کو بھی جوایا گیا ہے وہ نہ صرف آئین کی کولی خلاف فرضی ہے اس کا مطل کس نے اس کو رائٹ کرایا کس نے الفاظ استعمال کی وہ تمام کی تمام عقائق سامنے لائیں راجہ پرویزر شرف پوری طور پر اپنا یہ خط رڑوا کرے کیونکہ یہ سریعن توہینی عدلالت ہے اور اگر راجہ پرویزر شرف میں یہ اپنا خط اور یہ برابطہ گئے اسلام علیکم محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر قدمت ہے پروگرام شاید تھوڑا سا لیٹ ہو جائے یہاں مانچسٹر میں دوست اب آپ بہت زیادہ انوالمنٹ ہے لوگ پیار بڑا کرتے ہیں عمران خان سے پھر چلیں میری اپنی ایک پہچان اپنی جگہ ہے لیکن زیادہ تھا تو لوگ عمران خان صاحب کی وجہ سے پہچانتے ہیں اور بہت تڑپ اور تڑپ ہے اور وہ بیٹھیں گے نہیں کچھ بہت زبردست سیونٹ ہیں ایک عمران خان صاحب کا انٹرنیشنل لوئرز کمیونٹی سے ایک خطاب کہہ رہے ہیں آپ ایک گیٹ ٹو گیدر کہہ دیں آپ جس میں رول آف لار باقی چیزوں پر گفتگو ہوگی وہ ارینجمنٹ اب یہ بیک گراؤنڈ پر آپ انٹرنیشنل لوئرز ایسوسیشن کہتا تھا میں تھا ٹویٹ میں آپ کو سامنے شیئر کر دیتا ہوں ساجد کیانی صاحب کا مرزا ساتھ موجود تھے محسن ملک صاحب موجود تھے تو وہ شوٹی سی ویڈیو بھی بیک گراؤنڈ پر چال رہی ہوگی جو ہماری بریک فاسٹ سے ملاقات ہوئی رات ساری بہت کمیونٹی موجود تھی بیٹی کی بلی مہ سائر مرین کے حوالے سے بیٹے کی سانی لوگ کے تو آل موسٹ فرم ایری وگ آف لائف ویل اٹینڈڈ فنکشن تھا جی شکر الحمدللہ سب کا شکر گزاروں سپیسز پہ ٹویٹر پہ جنہوں نے مبارک بات دی دعا ہے کہ بہت آگستانی رکھے ہر طرح سے دعاوں میں یاد رکھیے گا دو تین ایشوز ہے جس پہ گفتو کو کرنا بہت ضروری ہے پہلے تو میں نے آپ کے سامنے یہ رکھ دیا دوسرا میں نے آپ کے سامنے بتا دیا تھا کل اور شیخ رشید صاحب کی طرف سے نوٹس جو ہے یہ بجوا دیا ہے لوگ خط سمجھ دیں خط نہیں ہے بیسیکل یہ نوٹس اور ارے پریزنٹیشن ٹو دا سپیکر کہ سپیکر کنفرم کرے اس بات کو جو باتیں اس نے کی ہیں پانچ سفوں کا خط لکھ کے اور تو تب میں نے کہا نہیں میں کہہ سکتا ہوں آئین اور قانون سے ہٹ کر جو باتیں ہیں میں یہی کہہ سکتا ہوں اور میری کوشش یہی ہوگی کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چلتی رہیں اور یہی کہا ہے پاناور کرایا ہے بھی ہوگے سپیکر تم اپنے گھر میں لیکن آئین اور قانون تو آنا چاہیے نا آپ کو سٹوڈیوں نے کہا اس کے اور آپ بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کرو آپ تحریری طور پر اس طرح کی باتیں کریں جس کی آئین اور قانون میں گجائش نہیں ہے اور ایک سلیکٹیوی جنڈا چال رہا ہے کچھ اس طرح کے لوگ آپ سے بیٹھ کر چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کچھ غلط معلومات آپ تک دیتے ہیں آج ایک سو کالڈ کنونشن بھی ہوا بار میں سو کالڈ اس لیے کہتا ہوں دکھ ہوتا ہے اس بات کا ایک سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا لے کر چل رہے ہیں سارے یعنی آج بات کر رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کی جب اس وقت سپریم کورڈ بارے سلسیشن جب ساری کٹھی ہو کے کیا بڑھارہ اسپٹیشنیں فائل کی جاری تھی کبھی آنا چاہیے نا حقائق وہ بھی سارے قوم کے سامنے ہیں عجیب اور عریب سے گفتے کو کوئٹہ میں بیٹھ کر کر رہے ہیں بھئی کیا سکھانا چاہ رہے ہیں وقلہ برادری کہ وقلہ برادری کا آپ کرا لیں ریفرینڈم پتا چاہ جائے گا آپ لوگوں کو کہ وقلہ برادری کہاں کھڑی ہے وقلہ برادری کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے پہ نہیں کھڑی ہے اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑی ہے اور ہم کھڑے رہیں گے چیز اسی سے ہماری ریڈ لائن ہے سپریم کورٹ ہماری ریڈ لائن ہے اور یہ سپریم کورٹ آپ ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش مت کریں وہ سیاسی جماعت یعنی کچھ جیز بات کرتی ہے تو وہ آگے مریم کہتی ہے ہمارا بیانیہ چالتا ہے کیا یہ مزاق بنایا ہے وہ یہ تو نہیں چل سکتا ہمیں بتاؤں یہ دال اٹھیں نہیں اس طرح چل سکتی اور جس طرح کے گفتگو میں ہمیں بھی پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی زبان کون بول رہا ہے اور کون یہ سارے معاملات کو لے کر چل رہا ہے بہت دکھ اور افسوس ہے سارے معاملے میں رول آف لاؤ کی بات کریں آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کریں اس ملک میں رول آف لاؤ آنا ہے اس ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری کیا کر رہی ہے میرے گھر پہ پٹرول بمبر سے حملہ ہوا کہاں تھے یہ ساری سو کال ہماری قیادت جو ہے چند لوگوں ہمارے بہت سے لوگوں نے بڑی زبرد لیکن میں ان قیادت کی بات کر رہا ہوں جو پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑی ہے اس کا مطلب گیا ہے کہ وہ یہ جاننا چاہتا ہے اور میں تو ایکیوز کیا ہوا ہے میں نے تو شہباز شریف کو رہانہ سناولہ کو نگران وزیریالہ کو ایکیوز کیا اس سارے مسئلے کی اندر میں نے بقیادہ نام لے کے ان کا کہا ہے اور ان کی طرف سے مجھے دکھ اور افسوس ہے ہمارے پاکستان بار گاؤں سکے میں ہمارے کسی نے بات کی ہو ایک وکیل کے حوالے سے پروفیشن کے حوالے سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ سیاسی ایجنڈا کوئی نہیں چل سکتا بہت ہو گئے اس ملک کے ساتھ کھلوار اب یہ کھلوار زیادہ دیں چل نہیں سکتا ہے جی بالکل میں بجا گیا رہا ہوں آپ کے لئے نالج کے لئے یہ بتا رہا ہوں کبھی آپ نیشے کے وکلوں کو آپ حال دیکھیں نا الیکشن کا کیا حال ہو گیا اور باہر آپ آر گئے اور سبیرین کو باہر آپ آر گئے اور کیا چاہتے ہیں آپ یعنی وہ ایجنڈا نہیں جا سکتا ہے ایک سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا لے کے پرموٹ کر کے آپ چل دیں ہوں جمہوریت کے نفی کر رہے ہیں آپ آئین توڑ رہے ہیں آپ توڑ رہے ہیں بتائیں آگے ہیں چیلنگ کرتا ہوں میں آپ سب لوگوں کو بتائیں کون سی پرمیجن ہے جو نفے دن سے آگے کوئی کوئی وجہ ہے یعنی اس وقت آپ آگے کہ کاسم سوری نے وہ ریزولیشن سے مسترد کر دی تو اب کیا ہوئے کر رہے ہیں یہ لوگ ہمیں دیکھیں ہمیں بات کرنی ہے آئین اور قانون کی پاسداری کی آئین پاکستان میں نمی دن کا الیکشن کا کہاں آیا ہوا ہے پھر وہ سپریم گورٹ کی پاورز کو کٹیل کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کے جنڈے کے ساتھ ہماری سپریم گورٹ کا ڈیوائیڈ کر رہی ہے وہاں کیسے خوابوش کر بیٹھ سکتے ہیں میری دو سے پرٹیشن دائر ہوئی ہے اس لیے میں نے سپریم گورٹ جو پروسیجر ہے اس کو میں نے چیلنج کیا ایکٹ کو ویسے دو تاریخ کو لگا ہوا ہے سٹی آلیڈی اس ایکٹ کے اوپر آ چکا ہوا ہے اور اب کیا رہ گی یہ بات یہ نظام جو ہے نا جس طرح کا چلانا چاہتے ہیں وہ نظام چل نہیں سکتا ہے اور ہمیں ہم کھڑے ہیں میں پھر بتاتا چلوں آپ کو اس حوالے سے ہم کھڑے ہیں اور شروع میں آپ نے شیخ رشید صاحب کی طرف سے جو سپیکر کو لکھا ہے اس کا آپ نے آڈیو کلیپ سارا جو چلا ہے وہ براد کر کے چلایا ہے تاکہ آپ بھیوں کہہ سکتے ہیں کوپی رائٹ کلیم نہ آ جائے کوپی رائٹ کلیم بھی ایک ایک ایسی بات ہے شیخ رشید کا ٹویٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا وہ چل رہا ہے اور یہی بات بتاؤں میں بتاؤں دیکھیں آپ ذرا سمجھئے گا پاکستان میں بیٹھے وکیل جو ہیں وہ سیاسی جنگوں کا ایجنڈا چل رہے ہیں آئین و قانون کے توڑنے کی یعنی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں پتہ نہیں کس بنیاد پر کر رہے ہیں سپورٹ یعنی یہ گروپ ہے بنیاد پر وہی گروپ ہے جو اور اگر آج آسمان جانگیر زندہ ہوتی تو کبھی بھی اس گروپ کا یہ ان کاموں کا ساتھنا چاہتی جو اب یہ کر رہے ہیں آج کیا ہے آج جو ان کے دیوئے ایجنڈے کے خلاف چل رہی ہیں اگلا جو معاملہ ہے وہ بریڈ شئرمن کا ہے جو کانگریس میں دھوہ دار خطاب کیا پاکستان میں موجودہ حکومت کو سپریم کورڈ کے نبوے دن کے الیکشن کے حوالے سے اور وہ جو یہاں پر ہیومن رائٹ رول آف لاغ کو انچور کرنے کے حوالے سے بات کی انہوں نے پھر جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں پاکستان کی اندر جس کا دل جاتا ہے اٹھا کے آپ لے جاتے ہیں بھائی اٹھا کے لے گیا پچھا درج کریں آپ اس کا آپ لے کے جائے چوبیس دن گھنٹے کے اندر آپ نے نمانڈ کے لیے پیش کر رہا ہے تو پیش کرنا ہے نا آپ نے صرف خالیس طرح باتیں نہیں کر رہی ہیں آپ نے آئین اور قانون کی پاسداری کوئی یقین ہی کیسے بنائیں گے وہ تو آپ نہیں کر رہے ہیں میں نے تو آپ سامنے میں سالے رکھی کتنے اب تک گرفتاریاں ایسی ہوئی ہیں یہ ہماری بار کونسل بولیس کے اوپر امرائیڈیو فالیشن کے اوپر بتا لیجئے گا کتنی ایسی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو لے کر چلے گئے ہیں گرفتاریاں نہیں ڈالی پھر بعد میں آئے ہیں اس وقت بولنا چاہیے نا اور مجلوہ حکومت کر رہی ہیں آپ سپورٹ کر رہے ہیں لاکھ قانونی ہو تو سپورٹ کر رہے ہیں جہاں ہاتھ کر رہی ہیں نکا دیئے وقلہ کو تب نہیں یہ بولے کالے نکاب پین کے وقلہ کے لے کے تب نہیں یہ بولے جب ان کے گربانوں تک بات آئے گی تب یہ بولیں گے آگے پھر وہ وقلہ نہیں اٹھیں گے اس بات میں یاد رکھیے کہ اگر آپ کو یہ اپنی مطابق کا ایجنڈا لے کر چلنا ہے پھر یہ ٹورچر ہوا چوری فواد والا ہے آزم سواتی والا معاملہ ہے ہم سب نے دیکھا ہے اور کمال کی بات ہے یعنی میرے گھر کا واقع ہے جیسے میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں بتا دیں اندرہ پرچا دائج نہیں ہو سکا میں لڑائی لڑ رہا ہوں اس کی ایک اور لڑائی میں بڑی زور سے لڑ رہا ہوں میں بتا دوں آپ کو ہائی کورڈ میں آئندہ ہفتے کے اندر ریٹ پرٹیشن دائر ہو رہی ہے جس میں میرا جو ورجن دیا ہے جو میں نے بیان دیا ہے جو میں نے انفرمیشن دیا ہے پرچا مجھے وہ چاہیے عمران خان صاحب میں نہیں پرچا درج کیا شریف والے معاملے میں آپ نے پرچا درج نہیں کیا یہ تو اس طرح کے قوانین تو نہیں نہیں چل سکتے ہیں کب تک چلائیں گے آپ یہ کب تک یہ ٹوٹ کے چلیں گے یہ ٹوٹ کے نہیں چل سکتے ہیں وہ گزر گیا وقت جب آپ اس طرح کے ٹوٹ کے چلایا کرتے تھے اب آپ قوم جاگ چکی ہے اور ڈنڈنگ کس بات کا ہے بہت سیریسی بات ہے اب یہ الیکشن کمیشن ہاں آخر میں جو جو سب سے زبردست بات ہے وہ الیکشن کمیشن میں تفصیلی بات تو میں بات میں کروں گا الیکشن کمیشن کے رول پہ میں نے بڑی تفصیلی بات کی ہے مختلف پروگراموں پہ لیکن میں صبح اس کے حوالے سے آپ کے سامنے میں نے رکھنا ہے سارا معاملہ الیکشن کمیشن بائسٹ ہو چکا ہے اس کو ڈس بینڈ کر دینا چاہیے جو کردار ادا کر رہا ہے وہ ریزننگ کیا ہے کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن کو جس طرح کی یہ مسئلی منڈی لگی ہوئی یہاں پر جس طرح آئین اور قانون کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے کیا اجازت دی جا سکتی ہے بلکل اجازت نہیں دی جا سکتی ہے باتیں زیادہ لمبی ہو جانی ہیں اب میں نے بات ضرور کرنی تھی لیکن پروگرام لمبا ہو گیا ہے صبح کے پروگرام میں آپ کے ساتھ میں اس اسیو پر بڑی تفصیلی بات کروں گا الیکشن کمیشن کے رول کو اور میں آپ کے سامنے وہ ساری وجوہات رکھوں گا جو یہ ثابت کریں گی کہ الیکشن کمیشن ایک بائس تدارہ ہے اور یہ الیکشن کرانے کی اس میں صلاحیت نہیں ہے اجازت چاہتا ہوں اسلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بار